موسیقی السلام علیکم ویرس اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ایک نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو کہتے ہیں بیل گری کا پھل یہ بیل گری کا یہ جو پھل ہے اس کے اللہ پاک نے بڑے اس کے اندر فوائد رکھے ہیں آج کل بہت زیادہ جو ہے بیماریاں عام ہیں جس میں کمر کا درد پٹھوں کا درد کتنوں میں تکلیف اور سب سے زیادہ خطرناک بیماری جو ہے گھٹیا کی تکلیف ہوتی ہے اس گھٹیا کی تکلیف جس کو ہو جائے یہ زیادہ تا بڑی عمر میں ہوتی ہے تو گھٹیا کی تکلیف میں نہ آدمی اٹھ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے نہ نماز پڑھ سکتا ہے خوزی میں نماز پڑھنی پڑھتی ہے تو اس کے لئے اللہ پاک نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے اور اس کے فائدہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اگر ہم اس پھل کو یہ پھل ہے اللہ پاک نے پھل دیا ہے کوئی دوائی نہیں ہے اس پھل کو ہم اگر استعمال کریں تو روزانہ ایک اس کو ہم اگر استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک اس میں بہت شفا رکھی اللہ نے اس مرض کے لئے کھٹھیا کی تکلیف کا مر کے درد جوڑوں کے درد کے لئے تو اس کو ہم استعمال کریں ویسے تو یہ پاکستانی پھل ہے نہیں غالباً بنگلہ دیش سرک کا یہ پھل ہے تو اس کو ہم استعمال کریں اس کے اندر گودہ ہوتا ہے اور اس کو اس گودے کو جو ہے اس کو کھانا ہے چمت سے اور اب اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ نہ تو ٹھیل سکتے ہیں جیسے کہ ہم سیپ ٹھیلتے ہیں اس کو ٹھیل بھی نہیں سکتے دوسرا یہ کہ اس کو ہم کاٹ بھی نہیں سکتے کیونکہ یہ بہت سخت ہوتا ہے اوپر سے تو اس کو ہم کو توڑنا پڑے گا توڑنے کے لئے تو اس کو توڑا نہیں جائے گا اس کو اس طرح سے جو ہے اس کو ہم اس کو توڑیں گے اور اس کو توڑنے کے بعد چھوڑی سے یا کسی بھی چیز سے ہم توڑ سکتے ہیں اس کو اور توڑنے کے بعد اس کے دو ہستے ہو جائیں گے دو ٹکڑے ہو جائیں گے اور اس کو پھر ہم جو ہے چمچ سے اس کے اندر ایک گودہ ہوتا ہے کھا لائیے اور اس کو گودے کو ہم کھائیں صرف اس کو کھائیں بیج بھی کھائیں اور اس کو اگر اس کے اندر بیج ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے باریج بیج ہوتے ہیں اگر کھانا چاہیں تو کھا لیں بنا اس کو ساف کر لیں نکال دیں آپ اس کو ہم کھا سکتے ہیں تو رضائقے میں بھی اچھا ہوتا ہے یہ تو اس کو جو ہے ہم جو ہے وہ پھل سمجھ کے ہی کھائیں شفا اللہ کے ہاتھ میں شفا اللہ دے گا اور اس کا استعمال کریں اب یہ کاراچی میں آئیوہ ہے بہت سائی جگہوں پہ ٹھیلوں پہ مل رہا ہے بیل گری اس کا نام ہے اس کا نام یاد رکھیں اور یہ جو ہے آپ قرید کریں اور جس کو بھی اس طرح کی تکلیف ہے پٹھوں میں کمر میں درد رہتا ہے یا گھٹیا کی تکلیف ہو تو اس کے لیے بہت ہی اکسیر ہے اس کو استعمال کریں اس کو کھلائیں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت فائدہ ہوگا تو بیلز اس کو استعمال کریں جو بھی مریضے ان کو کھلائیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت فائدہ ہوگا اور پھل کا پھل ہے کوئی نقصان نہیں ہے تو بیلز لوگ اس کو استعمال کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب پلیز کریں اور زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں تاکہ جو بھی اس تکلیف میں ہے اس کو زیادہ زیادہ فائدہ ہو سکے اور سبسکرائب پلیز اس کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو السلام علیکم ورحمت اللہ ہمارے چینل کو ہمارے چینل کو